بستو ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد پاک ویس ٹی وی محمد منشاہ السلام علیکم جی کیسے ہیں جناب اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حج فارم میں ختم نبوت والا جو افیڈیوٹ ہے جو حلف نامہ ہے اس کا کیا ایشو ہے جیسا کہ یہ وائیڈلی ریپورٹ ہو چکا کہ جو نیا حج فارم بنا اس میں جو حلف نامہ ہے ختم نبوت کے متعلق جو ریکوائیڈ ہے جو بھی حج پر پروسیڈ کرنا چاہے اسے وہ دسخط کرنے پڑتے ہیں اس پر کہ میں نبی پاک علیہ الصلاة والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کے بعد کسی بھی مفہوم کے والے سے کسی نبی رسول یا مسلح یا اس ٹائپ کی چیز جس کا یعنی کوئی نبوت کے مقام سے کوئی کسی والے سے بھی یعنی اس دعوے سے تعلق ہم اس کو یعنی نہیں مانتا ظاہر ہے یہ حج فارم میں بھی ہوتا ہے یہ الیکٹورل فارمز میں بھی ہوتا ہے جب نمینیشنز فائل ہوتی ہیں یہ اسی طرح شناختی کارز وغیرہ کے والے سے بھی ہوتا تھا تو اس والے سے یہ اکثر ماجرہ کھڑا ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی سادش کوئی نہ کوئی ڈراما کہیں نہ کہیں کوئی کریپن کر جاتا ہے اور اپنا کام دکھا جاتا ہے تو بہرحال اس والے سے پھر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے جو جی یو آئی کے ہیں موسفر بیبلی انہوں نے اس مسئلے کو اسمبلی میں بھی اٹھایا پاکستانوں نے اس کو ہائلائٹ کیا وزیر مذہبی امور نوراللہ قادری سے رابطہ ہوا تو پہلے تو ان کا ریاکشن یہ تھا مجھے تو پتا ہی نہیں ہے یعنی یہ بھی عجیب بات ہے کہ اتنا وائٹل ایشو ہے اور ان کی وزارت کے مطاعت ہیں جو مذہبی امور کی وزارت ہے پاکستان میں ان کے فنکشنز میں سب سے بڑا فنکشنی حج ہے باقی فنکشنز ہیں لیکن یہ ان کے مقابلے میں سب سے بڑا ہے اور اس میں ظاہر ہے ہر سال ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ ہر سال فارم بدلنا کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے ایک سٹینڈل بنا دیا گیا بہرحال میں منسٹری اف ریلیجیس افیس کے ویب سائٹ پر گیا تلاش کی فارم وغیرہ اڈیٹی میڈلی وہاں پر ایک سپریٹ افیڈیوٹ جو ہے اسی والے سے پایا اور یہ بھی ظاہر ہے پھر اطلاعات آئیں کہ اب اس کو ری انکارپوریٹ کر دیا گیا اور نور اللہ قادری صاحب نے یہ خود کنفرم کیا ایس پر ریپورٹس اف دی میڈیا کہ یہ مسئلہ ہوا تھا لیکن میرے علم میں نہیں تھا جب اب علم میں آیا تو ہم نے اس کو یعنی واپس انسٹ کر دیا اس فارم میں یہ بار بار کیوں ہوتا ہے موجودہ حکومت کسی والے سے یعنی مختلف حکومت کے دوران یعنی صرف اب بھی ایشو نہیں ہے پہلے بھی ظاہر مختلف انداز سے اٹھتا رہا ہے اب چلو فارم کا ہے پہلے کسی لیجسلیشن میں کچھ خاص الفاظ تھے جن کو مبجنہ طور پر کمی بیشی ہوئی یہ تو ایک منسٹری آف ریلیجیس افیرز میں ایک چھوٹے حصے کی کوئی قرار کر دی ہے جس میں کہیں کوئی وائرس جو ہے وہ در آتا ہے اور اس قسم کا کام کر جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس میں لیجسلیشن میں کہیں یہ بات لیکن اس میں کولیکٹیو اسمبلی بزار کہ انہوں نے ہی پہلے پوری اس قائمہ کمیٹی کے پروسیس سے گدرا پھر اس کی لیجسلیشن یعنی اس پر بقیدہ جو خاندگی کا پروسیس ہے وہ ہوا ارٹی میڈلی بہرحال وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ایشو بنایا گیا یا بنا جو بھی آپ کہہ لیں بعض کتی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی مولز کے ذریعے کوئی ایشو کریئٹ کیا جاتا ہے پھر اپنے ہی لوگوں یا جو بھی ایک پیج پر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتے کہ سرڈکو پر آجیں یعنی یہ بھی پاکستان میں جو جن لوگوں کے ٹینٹیکلز بڑے سٹرانگ ہیں جو سومنات والے ہیں بعض کت وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک طرف خود ہی کوئی ایکشن کرواتے ہیں پھر خود ہی دوسروں سے اس ایکشن کی مضامت کرواتے ہیں اور اس طرح حکومتوں کو ظاہر ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں تب یہی سٹریٹیجی تھی کہ سومنات والوں نے وہ کرایا اور ساتھ پہلے ان لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا گویا ایک کو پکڑتے اس کی منترلہ کرتے تو دوسرا آ جاتا وہ ایک پیر صاحب تھے وہی آتھوں سے وہ سلپ ہو جایتے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر دوسرے کہی تھے وہ کہیں ایک کو پکڑتے دوسرا دوسرے کو پکڑتے تیسرا جس طرح وہ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ تین چار شاید وہ کوڈریپلٹس ہیں یا ٹریپلٹس ہیں بچے جو یک وقت پیدا ہوتے ہیں تو وہ ماہ میں ایک کو پکڑتی ہے اس کو جنگیا پینانا ہے تو دوسرا وہ آگے کھسک جاتا ہے دوسرے کو پکڑتی ہے پیلا کھسک جاتا ہے تو اس طرح کی سوری حال پیدا کی اور وہ ہمارے سومنات والوں کا کمال تھا کہ ایک طرف آپ نے مرس کے ذریعے دیکھنا کہ آنکھوں میں دھول جاؤ کہ وہ کام کروانے کی کوشش کی دوسری طرف اسی کو وپ اپ کیا اب یہ ایشو کیوں کہ سومنات والوں کے لیے کوئی یعنی اس کا رییکشن کریئٹ کرنا کوئی بہت زیادہ مطلوب نہیں تھا لہٰذا اس طرح کا سڑکوں پر رییکشن ہوا بھی نہیں اگر تے ظہر ہے اگر اس کو پرلوم کیا جاتا تو یہ بہرحال ہو سکتا تھا تو اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج میرا یعنی اپنا اپنا ظہر ہے نکتہ نظر ہے جہاں تک میں نے اس کو غور اس پر کیا ہے ہماری حصیت تو کوئی نہیں ہے لیکن بہار بینک سیٹیزن پاکستان اور ایک عام مسلمان کی ایسی اس پر ہم اپنا نکتہ نظر دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک پرمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی ہونی چاہیے جس میں ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ایکولی ساری پارٹیوں کی ٹوٹل سٹرنس جو ہے اس سے پروپورشنیٹ ہو یعنی اگر کسی کے بلفرد اسمبلی میں پچاس فیصد سیٹ ہے تو سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اس کی نمائندگی پچاس فیصد دو اسی طرح اگر کوئی فورٹی پرسنٹ ہو تو فورٹی پرسنٹ ہو پروائیڈ کہ جن کی بھی اسمبلی میں کوئی پریزنس پانچ پرسنٹ سے زیادہ ہے کم از کم ان کا ایک بندہ جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی میں شامل ہو اور اس کا کام صرف ختم نبوت پر گویا نظر رکھنا ہے ختم نبوت کے ایشو پر اس لیے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے ایک تو مسلمانوں کے بنیادی ایمان سے تعلق رکھتا ہے دوسرا اس پر جب کوئی شبخون مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے گویا پورے پاکستان کا امن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور پاکستان میں حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں رہتے اس سے ہر قسم کا نقصان ہوتا ہے اس سے اکنامک نقصان بھی ہوتا ہے پولٹیکل نقصان بھی ہوتا ہے اس سے عام زندگی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے اور ظاہر یہ یعنی مسلمان جو ہیں وہ مذہبی طور پر بھی اس سے مشتہل ہوتے ہیں تو بہرحال ایسی سٹینڈنگ کمیٹی ہونی چاہیے اور اس کی سربراہ یا پوزیشن کے پاس پتا نہیں ہے بس ابھی پتا چلا ہے جیسے خان صاحب کو ٹی وی سے چیزوں کا پتا چلتا ہے تو بہرحال اس کا صرف اور کوئی کام نہ ہو اس کمیٹی سٹینڈنگ کمیٹی کا یہ کام ہو اور یہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ختم نبوت کا معاملہ ہے اس کے افیڈیوٹی ہالف نامے کا معاملہ ہے یا کسی قانون میں اس ایشو بغیر وہ نہیں ہوگا لہذا اس کا یعنی ایک چھوٹا سیکریٹیری دو چار افراد پر مشتمل بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں سیکریٹری اس کا ہو وہ پرمنٹ ہو جیسے یعنی ریلیجیس ارینٹیڈ کو سیبل سیرونٹ جو ہے اس میں موجود ہونا چاہیے اور وہ اسمبلی اسمبلی میں ایک جائنٹ پرلیمنٹری کمیٹی بھی ہو سکتی ہے یا قومی سملی میں الیدہ ہو اور سینٹ میں الیدہ ہو اس لیے کہ دونوں کا انداز ان کی اگزیسٹنس کا ڈیفرنٹ تو دو ہوں تو زیادہ بہتر تو اس طرح یہ ایشو کیونکہ ہمیشہ یہ قانون ہوگا کہ کہیں بھی یہ بدلنا ہے حج فارم میں بدلنا ہے الیکٹورل فارمز میں بدلنا ہے کہیں شناختی کارڈ کمیٹی کی اپروول جو ہے وہ ایکسپریس لی موجود ہوں تاکہ یہ کوئی نہ ایکسکیوز کر سکے دیکھیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اب پتہ نہیں کون کر گیا ہے یعنی حجیب بات یہ ہے کہ اتنی عام لیجسلیشن ہے اور کسی صاحب کو پتہ ہی نہیں تو اس والے سے جو بھی ہمارے ظاہر معزز سیاسدان ہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں ہمیں یعنی یہ حسن زن ہے ان کے مطلق کہ وہ بہرحال ہم سے کہیں بہتر مسلمان ہیں ہم یہی تواقع کرتے ہیں اور وہ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں اور میں یہ بھی بات کہتا ہوں جن پر شبہ ہے بلکہ یقین ہے کہ جو یعنی کہ ہر بار وہ کوئی نہ کوئی شرارت وہ کرتا ہے تو یہ اگر مینج بھی ہو گیا وقتی طور پر تو یہ اکمولیٹ ہوتا جائے گا اور کسی دن یہ طفان کی صورت میں ظہر پذیر ہوگا اور ان ساری لعبیوں کو تحت کر دے گا یعنی آپ پہلے بھی یہ سمجھ دیں کہ یعنی فران دے ون جب سے یہ ایشو ہوا پری پارٹیشن ڈیز میں بھی علماء میں یہ کلیریٹی تھی کہ یہ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں لیکن عوام میں یہ کلیریٹی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آئی ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کو اپر ہنڈ ملا انہوں نے مسلمانوں کو ٹیس کیا ٹارچر کیا فیزیکلی بیٹ کیا مارا اور انہیں یہ زوم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کے کل پرزے ان کے گویا گریفت میں ہیں لیکن ان کل پرزوں جب عوامی غزو غضب کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کل پرزے کام نہیں آئے تو اسی طرح کی صورتحال پیدا کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مانے اور زندگی گزاریں جو دینا اور ہر وقت ایک چور اور نقب زن کی طرح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ زنی کی کوشت کرنا یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے تو بہرحال اب اجاز لیتے ہیں اللہ سب لوگوں کو خوش رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبور رکھے خدا حافظ